کسان بھائیو ملی گیا بہت بڑی اٹریکٹر لیکن کئی دن ڈھونڈنا پڑا یہ ہے سادہ میسی اورجنل کلر اس کا آگلے ٹرین دیکھئے بلکل نئے ہیں کل اس کی دھلائی کرائی کسان کے جس کتا انہوں نے ایک جیون میں دھوایا نہیں کبھی اب بھی یہ کڑا ہویا پڑا ابھی جرح ہماری اچھن سے بات ہوئی ہے مجھا فنگر اچھن کا لڑکا ہے اچھن تو بچارے نہیں ہیں مجھا سکندر انہوں نے ایک ہفتے کا ٹائم دیا ہے کہ تاؤ جی آگرے کے ٹریکٹر آ رہے ہیں پینٹ ہونے کے لیے اس کے بعد میں آپ کا نمبر ہے تو اس میں جب پینٹ کرائیں گے تو پچھلے ٹائر ہی نئے گروہ دیں گے کیونکہ یہ ربڑ چڑھے ہوئے ہیں یہ بھی ربڑ کی بھی ان کی سوکسی گئی ایسے کام کر رہے ہیں ریم بڑی ہاں ہے نٹھ بولٹ سارے بڑی ہاں اس کے اور بریک بہت پشاندار ہیں دونوں پہ یہ ایک دم روکتے ہیں جبکہ میسی میں بریک نہیں ہوتے اس کی بریک بہت جب جستے ہائی ڈولی بڑی ہاں کوئی حصہ کھلا ہوا نہیں ہے ابھی اسٹیرنگ بہت بیسٹ ہے اسٹیرنگ ایسے کٹتا ہے جیسے نئے ٹیکٹر کا کٹتا ہو ڈھاڑ بلکھل یہ کسان نے بہم سی ویلڈ کروا رکھی اچھا نکے لڑکے نے کہا لے آنا میں بدلوا دوں ہوا یہ بھی چینج کرانی ہمیں کچھ کسان بس ایسی ہوتے ہیں مرگھاٹ صحیح ہیں کوئی گڑھ نہیں رہا لپٹ پٹی دونوں نہیں بدلی جائیں گی ٹوٹی ہوئی ہیں باکی یہ اور یہ جیک جو ہے یہ بھرکو اور ہی چھ لگا ہوا ہے اور میں آپ کو اس کی آواز سنواتا ہوں کلی سے بہت بڑی یاد دیکھیں آپ میں اس کی آواز سنواتا ہوں مرگھا بھائیو یہ ستان میں موڈل ہے نائنٹی سیون کاغزوں میں لکھا ہوا ہے سیٹ سے بڑیا ہے یہ کبر لوج سا ہو رہا ہے اس کا ٹول بوکس بہت بڑیا ہے نیا ٹول بوکس ہے اس کا اگلا بمپر یہ ہے چھوٹے والا اس میں قریبا لگ رہا مجھے چالیس ہزار روپے خرچا جائے گا انجن تو سہی ہے بلکل نیا شو روم کنڈیشن ہو جائے گا اس کو ہمارا رکھنے کا موڑا ہے کیونکہ اب سی جان آرائے گرنوں کا ایک ٹیکٹر ساپ سا چیئے اب کہ میں ستان میں موڈل ہت تو لگ گیا ایک اس کی یہ بدلی آئے گی یہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے پتہ نہیں کیسے توڑ دیں لوگ باغ یہ بھی مل جائے گی مجھے فنہ کریں تو چوٹر پٹر کے دو چار کام ہیں باقی صحیح ہے اور یہ ہمارا ایچ ایم ٹی ہے اب اکٹوبر میں میل چل جائے گا نومبر میں ٹرولے والے لے جائیں گے کیونکہ ٹرولے کے لیے بہت بڑیا ہے آج کل جو ہیں رات کو یہ نئے جو ٹیکٹر ہیں ان کو بدماز چھین لیتے ہیں اور ڈرائیور کو باندھ کے گیر دیتے ہیں تو یہ پرانے ٹیکٹر کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے کافی لوگ پھون کر رہے ہیں ہمارے پاس یہ اچھے ریٹ سے جائے گا ہم نے بیچ میں اس لیے نہیں بیچ چاہے کیونکہ ریٹ تھوڑا کم تھا برسات کی وجہ سے اب اس کے بیس پچھ ہزار روپے بڑھ جائیں گے اور ٹائر بلکل بڑھی ہاں گوڑ مطلب ٹرولے پہ چلنے لائق ہے پھٹ نہیں رہے بلکل بھی نہ سوک رہے ہیں تو دوستو ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کرنا نمسکار چه ہفہر ہے ہفہر